جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ ہے کہ جو نسل خوشیاں کر رہے تھے نسلیں کاٹ رہے تھے جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے جن کی خوشیاں غمیاں سانجی نہیں تھی جو بلکہ انہوں نے علاقوں کو بانٹ دیا تھا کہ اس علاقے کے اندر آپ قدم نہیں رکھتے ہیں سوشل بائیک آٹ ہے ہر طرح کی لا تعلقی ہے وہاں نبی کریم صاحب اللہ علیہ نے فرمایا سل من قاطع جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو یہ نہیں فرمایا جو تم سے جوڑے تم اس سے جوڑو فرمایا جو تم سے لا تعلقی کرنا چاہتا ہے بلکہ ایک بار ایک مسئلے میں مولا حسن اور مولا حسین کا ذرا سا ایسے اختلاف رائے ہوا تو مولا حسن جو ہے نا وہ اپنے گھر میں تشریف فرمائے اور مولا حسین آ جاتے ہیں بھائی میں مجھ سے آپ راضی ہو جائیں آپ بڑے امام ہیں تو پوچھا کہ کھر پہ آنے کا مقصد کیا ہے فرمایا میں نے آقا سے سنا ہے جو پہلے ہاتھ بڑھاتا ہے نبی رحمتیں اس کا مقدر بنتی ہیں اور جو جوابا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے دس رحمتیں اس کا مقدر بنتی ہیں شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ افوت اور گزر سے کیا مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین ان آج کا جو ٹوپک ہے اس کا تعلق ایک انسان کی زندگی سے معاشرے کے ساتھ ہے اور کسی بھی تہذیب یا کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے اس موضوع سے آگے ہی بہت ضروری ہے جہاں اف کا معنی معافی ہے وہاں درگزر یہ ایک فارسی کی کہلیں کی اسطلاح ہے جس کا معنی ہے چشم پوشی کرنا جانتے ہوئے بھی نگاہوں کو دوسری طرف پھیر لینا گویا اس پورے ماحول سے خود کو الگ کر لینا جس معاشرے کے اندر معافی کا تصبر ختم ہو جاتا ہے اور صرف بدلہ ہی لینا ہوتا ہے تو وہاں عدم برداش پروان چڑھتی ہے ظلم اور زیادتی اور دشمنی عام ہو جاتی ہے ہم جس دین کے ماننے والے ہیں صرف وہی نہیں آسمانی دین ہوں یا دنیاوی بنائے ہوئے جو تصبرات زندگی ہیں ان سب میں جب اخلاقیات کی بات آتی ہے تو اخلاق کا عالی ترین نمونہ یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دے جنگل کا قانون ہم نے لفظ تو سن رکھا ہے اس سے مراجعہ ہے کہ جہاں ایک کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو دوسرے سارے جنگلی جانور مل کر بدلہ لے لیتے ہیں چیر پھاڑ دیتے ہیں اگر یہی انسان اپنا لے رویہ تو یقین مانیے کہ ہمارے معاشرہ اس قدر غلیظ ہو جائے جو ناقابل برداش اور ناقابل بیان ہے پھر اس معاشرے کے اندر زافرانی محول کیسے بنتا ہے انسانی محول کیسے بنتا ہے یا ہم کہیں کہ اسے اسلامی تہذیب کیسے پروان چڑھتی ہے تو وہ ہمیں قرآن حکیم فرقان حمیر جیسے آپ نے بڑے خوبصورت انٹرو پیش کیا اور اس کی پوری ایک وضاحت اور آیات کریمہ بیان فرمائیں ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم حضرت انسان سے جب خطاب کرتا ہے تو جہاں یہ فرماتا ہے کہ ایک انسان کی جان کے بدلے جان ہے اس کے کان کے بدلے کان اور آنک کے بدلے آنکھ ہے وہیں قرآن حکیم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تو معاف کر دو دیت کے صورت میں معاف کر دو یا متلکن معاف کر دو تو یہ معاشرے کے لیے سود مند ہے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے قرآن حکیم فرقان حمیر نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ انسانوں میں وہ انسان چنیدہ ہیں پسندیدہ ہیں کہ جو یہ رویے اپناتے ہیں والقازمین ان الغائد کہ جو اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں والافین ان الناس اور لوگوں کو معاف کرنا اپنے لیے اپنی پہچان بنا لیتے ہیں وہ معاشرے کے اندر ان لوگوں کا اعترام بڑھ جاتا ہے وہ لوگ پسندیدہ ہیں رب کی نظر میں بھی اور معاشرتی طور پر بھی اور یہ یاد جب آپ بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے بدلہ نہیں لیتے ہیں تو حقیقت میں معاف کرنا یہ ہے ایک ہمزور شخص ہے وہ کہتا جی میں نے معاف کیا تو یہ کوئی معافی بنتی نہیں ہے ایک بندے کے پاس اختیارات ہیں طاقت ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے پھر کہتا ہے نہیں میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے معاف کیا میں ان بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو اللہ کے پاسندیدہ ہیں جیسے سرکار نے موسیٰ علیہ السلام کا فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ کون پسندیدہ ہیں اور پھر آقا جو بدلہ لینے کی قوت کے باوجود بدلہ نہیں لیتا بدلہ نہیں لیتا یعنی اصل یہ ہے کہ بندہ معاف کرنے والا ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے غصہ نہیں آتا ہے پوچھا بھئے کیوں اس لیے کہ وہ طاقت نہیں رکھتا ہے ایک ہے ہی مظلوم ہے تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اخلاق کے عالی ترین منصب پر فائز تھے تو نبی کریم صاحب اللہ علیہ وآلہ کو جو اخلاق کریم آنا قرآن حکیم نے عطا فرمائے ہیں اس میں یہ بڑی صفات جو مومن کے اندر پروردگار عالم چاہتا ہے اس میں معاف کرنا درگزر کرنا چشم پوشی کرنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی یہ کہنا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے معاف کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منصب انسانی کو واقعی خلیفات اللہ فالارد کے مقام پر فائز کر دیتا ہے تو شاہ جی اگر دیکھیں امن ہی نہیں ہے سارے بدلے لینا شروع ہو گئے ہیں تو کیا وہ مل کے رہ سکتے کسی بھی معاشرے میں یقین مانی جب آپ بدلوں کی اس روح میں بیتے ہیں تو اسلام سے قبل دیکھے تو چالیس چالیس سال سے جو نسل کشیاں ہو رہی تھی وہ صرف بدلہ تھا بدلہ اور اس کی وجوہات دے تلاش کریں تو پانی پلانے گھوڑا دوڑانے ان کو شیر و شکر کیسے کیا انہم المؤمنون اخوا کی تسبیح میں جو پرویا میرے آقا نے تو وہ جو نسلوں سے جانی دشمن تھے اور سال ہا سال سے نسل کو آن رہے تھے انہم کی طرف لے کے آئے اور وہ اسلامی معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ان کو معافی کا درست دیا جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ ہے کہ جو نسل کشیاں کر رہے تھے نسلیں کاٹ رہے تھے جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے جن کی خوشیاں غمیاں سانجی نہیں تھی جو بلکہ انہوں نے علاقوں کو بانٹ دیا تھا کہ اس علاقے کے اندر آپ قدم نہیں رکھتے ہیں سوشل بائی کارٹ ہے ہر طرح کی لا تعلقی ہے وہاں نبی کریم صاحب اللہ علیہ نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو یہ نہیں فرمایا جو تم سے جوڑے تم اس سے جوڑو فرمایا جو تم سے لا تعلقی کرنا چاہتا ہے بلکہ ایک بار ایک مسئلے میں مولا حسن اور مولا حسین کا ذرا سا ایسے اختلاف رائے ہوا تو مولا حسن جو ہے نا وہ اپنے گھر میں تشریف فرمائے اور مولا حسین آ جاتے ہیں بھائی میں مجھ سے آپ راضی ہو جائیں آپ بڑے امام ہیں تو پوچھا کہ گھر پہ آنے کا مقصد کیا ہے فرمایا میں نے آقا سے سنا ہے جو پہلے ہاتھ بڑھاتا ہے نبوے رحمتیں اس کا مقدر بنتی ہیں اور جو جوابن ہاتھ آگے بڑھاتا ہے دس رحمتیں اس کا مقدر بنتی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ معاشرے کو اسلام نے جوڑا ہے آ کر توڑنے والوں کو اسلام نے ناپسند کیا ہے اور نفرت کی بنیاد پر اگر کوئی معاشرہ چلانا چاہے گا تو وہ نہیں چل سکتا ہے اور اسلام تو یہ نہیں کہتا ہے آپ اس میں جڑنا ہوگا تاکہ معاشرہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکے رستو نے کہا تھا کہ اسلام انسان فطرتاً مدنیت پرست ہے یہ ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا جب آپ دشمنی قائم کر لیتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے تعاون سے محروم ہو جاتے ہیں اور تعاون تب تک رہتا ہے جب تک آپ ایک دوسرے کے لیے دل میں نرمی رکھتے ہیں بھائی چارہ رکھتے ہیں رواداری رکھتے ہیں درگزر کرتے ہیں اور یہ کہنا کہ فلان سے چوکے غلطی ہو گئی ہے بھئی اگر اس سے ہوئی ہے تو کیا آپ غلطی سے پاک ہیں انسان بھی تو نسیان سے مشتق ہے اس سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے اس سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ راستے سے ہٹ جائے لیکن ہم جس معاشرے میں اس وقت زندہ ہیں وہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ کسی سے ذرا سا آنکھ کھول کے انچی کر کے دیکھ لیا ہے یا کسی سے کندہ لگ گیا ہے تو بجائے اس معذرت کو قبول کرنے کہ وہ کہتا ہے تیرا میرا مرنا جینا ختم خوشیاں غمیاں ختم اسلام نہیں اسلام یہ کہتا ہے نہیں اب جو تمہیں غصہ ہے اس غصے کو کنٹرول کرو اس پہ برداشت پیدا کرو اس پہ درگزر کرو رب تمہیں معاف کرے گا حضور نبی کریم صاحب اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہیں معاف کرے تم انسانوں کو معاف کرو سبحان اللہ